پور بلوک پرموک اور رالو نیتا حاضی یونس کے کافلے پر اندھا دن فائرنگ کرنے تین شوٹر ارسٹ ہو گئے فلمی انداز میں فائرنگ کر سرعیام ایک شخص کی ہتیا اور چار لوگوں کو گولی مارنے والے چار شوٹرز کو پولیس اب تک کر چکی ہے گرفتار حملے میں شامل سرفٹ کار کو بھی پولیس نے برامت کر لیا ہے فرار تین شوٹرز کی تلاش میں جانی ہے پولیس کا دبش ابھیان کوتوالی دہا شرید کے بھائیپورا بمبے پر دس دن پور ساتھ ہتیار بند حملہ وروں نے وارداد کو انجام دیا تھا ایس ایس پی نے آر او پی شوٹرز کی گرفتاری پر رکھا تھا پچیس پچیس ہزار کا انعام سوارٹ اور بلند شیر کوتوالی دہا پولیس کی سیوکت کاروائی کے بعد ملی یہ سفلتا دیکھیں پانچ نسمبر کو دو پاہر کو لگ بھر تین بجے کے آس پاس تین پونے تین بجے کے بیچ میں بھائیپور گاؤں خانہ کوتوالی دے ہاتھ میں جب ایک سادھی سماح روز سے پور بلاک پرمو خاجی انہوں سلوٹ رہے تھے تو تین گاڑیوں کے ساتھ تھے اور ان گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی تھی جس میں پانچ لوگوں کو گولی لگی تھی ایک کی مرتب ہو گئی تھی چار گھائل علاج رت ہیں خطرے کے باہر اس گھٹنا میں حاجی انہوں کے دوارہ اپنے چار سگے بھتیجوں اور ایک رشتے دار اور ایک انہی بیتی کے خلاف سادھی رشنے اور اجیات ابھیوکتوں دوارہ فائرنگ کرنے کی فائرنگ درج کرائی گئی تھی ہماری سواکٹیم اور کوتوالی دیہاد کی پولیس نے بہت ہی سائنٹفک طریقے سے پریاس کرتے ہوئے مارت چوبیس گھنٹے میں گھٹنا میں سملی سوٹرز کی سناکت کر لی تھی اور لگاتار ان کی گرفتاری کا پریاس کیا جا رہا تھا دنانک دس بارہ کو اس گھٹنا کا جو لیڈر تھا لاکھر جو سکندر آباد خانہ چھیتر کا رہنے والا ہے اور گھٹنا اس تھل پر جیسے کراس فائرنگ میں پیٹ میں گولی لگی تھی اس کو دلی سے گرفتار کیا گیا اور بولنسار ہسپیٹل میں لاکے ایڈمیٹ کرائے گیا اور اس کی گرفتاری کے بعد جو ہماری لائن تھی اس کی پورٹی ہوئی گھٹنا میں سملیت جو اعنی پرادی تھے جن کے سناکت ہماری پولیس نے کیا تھا جنہیں آئیڈنٹیفائی کیا تھا وہ سب وہی پائے گئے جو لاکھر نے بتایا اسی کرم میں لگاتار ہماری ٹیم پریانس کرتی رہی بیتی رات گھٹنا میں پریوکت جو واہن تھا سویفٹ کار ہم نے پہلے ہی پتا لگا لیا تھا کہ وہ سویفٹ کار کس کی ہے وہ سہان نام کے بیکت کی ہے جو دریہ پور کتوالی دیہات کا رہنے والا ہے اس گاڑی پر پھرجی نمبر پلیٹ کے سہارے گھٹنا کاریت کی گئی تھی اس میں خون کے دھبے بھی پڑے ہوئے ہیں تو اس کار کے ساتھ یہ تین انی سوٹر گھٹنا میں کل پانچ سوٹر تھے اور دو اپرادی ریکھی کر رہے تھے تو پانچ میں سے چار سوٹر سب تک گرفتار ہو چکے ہیں جو بیتی رات تین سوٹرز گرفتار کیے گئے ہیں ان میں ایک نیتیس بھاکی ہے وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جس گاؤں کا پہلا پرادی لاخن جو اریسٹ ہوا تھا سکندر آباد کا اس گاؤں کا ہے اس کا کوئی کرمنل لکار نہیں ہے لیکن یہ منبش ٹائپ کا ہے دوسرا گرفتار اپرادی آسیف ہے جو مولتا ہردوئی کا رہنے والا ہے وہ ارطمان میں گوتم بودھ نگر فیش تین میں رہ رہا تھا یہ ساتھیں لوٹے رہا ہے لوٹ کے کئی ماملوں میں جل جا چکا ہے تیسرا گرفتار اپرادی دیپک ہے یہ کچایڑا بادلپور گوتم بودھ نگر کا رہنے والا ہے تین ابھیوقتوں کے قبضے سے گھٹنا میں پریوکت واہن سفٹکار وہ گھٹنا میں پریوکت اصرہ برامت کیے گئے ہیں جس میں دو پسٹل نائنیمیم کی ہے چار جندہ کارتوس ایک پسٹل 32 بور کی ہے ساتھ جندہ کارتوس یہ برامت ہوئے ہیں گاڑی سے دو خجی نمبر پلیٹے بھی ملی ہیں اس آدھار پر امیوک پنجی کرت کر ان کے بردھر الگ سے کاروائی کی جا رہی ہے تو اس طرح اس سنسنی کھیج گھٹنا کا پوری طرح سے اناور اور پھلاسہ کرتے ہوئے گھٹنا کے پاس سوٹر میں سے چار کی گرفتاری کر لی گئی ہے سیز جو امیوکت ہیں جو ساجیس میں کسی لی کسی روپ میں اس گھٹنا سے جڑے رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پریاس کیا جاتا ہے سر انسوچٹروں کو بھی گولی لگی تھی بتایا جا رہا ہے ان میں سے ایک اپرادھی کے پائز میں گھٹنے میں گولی لگی ہے جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دیپک ناغر ہے جس کو گھٹنے پر گولی لگی ہے اس نے ڈاکٹر کو بتایا تھا گازی آباد میں جہاں اس نے علاج کر آیا کہ یہ ستہ گولی مار لیا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو جمعیداری تھی کہ وہ پولیس کو سوچنا دیتے لیکن اس طرح کی کوئی سوچنا گازی آباد کے اس ڈاکٹر کے دوارہ نہیں دی گئی ہے اس سمبند میں بھی ہم بیدانی کاروائی سلسٹ کریں نہیں یہ سبھی گئے لائسنسی لیکن اچھی کوالٹی کے بہت اچھی کوالٹی کے 9mm کی پسٹل اور 32 بہت کی پسٹل ہیں یہ بھی جانچ کی جاری گی کارٹوس کہاں سے ہے سر یہ بھی ہماری جانچ کبھی سے ہے اور ہمارے پاس اس کے سمبند میں اب سوچنا بھی ہے اس آدھار پہ ہم اگریم کاروائی کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ہماری اس گھٹنا میں سملت سبھی آبیوکتوں کے بارے میں ہمارے پاس پوری آدھاری ہے اور ان آبیوکتوں کی گرفتاری کے پورو سے ہے تقنیکی آدھار پر اور اس تقنیکی آدھار کی پسٹی ان کے بیانوں کے آدھار پر ہوئی ہے تاجہ اور روچہ خبروں کے یوں ہی جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور ہاں ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیچے دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں